دوستوں میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدت سے سنہویر گوسائی کی لکھی کہانی جہاز کا پنچھی دن کے وقت ہائیوے پر ایک گاڑی ہوا سے باتنے کرتی ہوئی علیپور کے نزدیک پہنچ رہی تھی گاڑی میں بیٹھے شب شنکر سہائے اسہائے سے نظر آ رہے تھے قضبے کی طرف بڑھتی ہوئی گاڑی ان کی دھڑکن تیز کر رہی تھی تب ہی دور سے انہیں کچھا راستہ دکھائی دیا انہوں نے ڈرائیور کے کندے پر ہاتھ رکھا رام دیال ذرا گاڑی روک دو شب شنکر نے اکھلیش کو اشارہ کر کے کہا اکھلیش یہ کچھا راستہ دیکھ رہا ہو یہ الڈوسی کو جاتا ہے اس راستے سے ہم سکول جائے کرتے تھے اکھلیش کھیشتے ہو بولا ارے پاپا چلو جلدی کرو نا میں ایک دن سے زیادہ نہیں رکنا چاہتا اگر ہم نے اور دیر کی تو پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی شب شنکر آنکھوں سے اوجھل ہونے تک اس راستے کو دیکھتے رہے عتید کے کچھ ادھورے پننے وہاں بکھ رہے تھے شب شنکر کو اچھرہ جھوا کی اکھلیش کو وہاں کچھ کیوں نہیں دکھائی دیا شہر کے کولا حل میں پلی سنتانے قضبے گاؤں کی خاموشیاں نہیں پڑ سکتی علی پور تو وہ ہر سال آتے تھے لیکن اس بار ہر چیز انہیں رہ رہ کر یاد آ رہی تھی یاد آ رہا تھا جب اممہ پہلی بار شہر میں ان کے گھر آئی تھی ایک بیڈروم کے فلیٹ میں پہلا قدم رکھتے ہوئے بولیں اسی دڑوے کے لئے تم نے علی پور کا بھرا پورا گھر چھوڑ دیا کیسے سمجھاتا شب شنکر اپنی ماں کو کہ اس نے گھر نہیں چھوڑا ہے اس نے وہ ماحول چھوڑا ہے جو بچپن سے لے کر جوانی تک اسے سالتا رہا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے رکھتے اسے یہ سب انکہی پابندی سا لگنے لگا تھا ڈلی میں پڑھائی ختم کر کے اس نے پھر کبھی علی پور جا کر بسنے کی نہیں سوچی بیٹا پریوار چھوڑ کر شہر کی بھیڑ میں زندگی بتانا چاہتا ہے یہ بات ماں کو بہت بری لگی تھی لیکن آج جب اپنا بچہ علی پور جانے پر کھیچتا ہے تو انہیں ماں کا درد سمجھ میں آتا ہے تھوڑی ہی دیر میں گاڑی سہائے بلا کے آگے رک گئے اکھیلیش نے گاڑی سے اتر کے کہا رامدیال گاڑی ہوتیل کی طرف لے چلو پاپا گاڑی میں بیٹھ جائی ہے میں نے چابی چوکیدار کو دے دیئے وہ کل صبح صفائی کرا دے گا رامدیال نے بھری آنکھوں سے ایک نظر بھر کے اپنے گھر کو دیکھا تو وہاں بطائی ہوئی ایک عمر کی جھلک ان کی آنکھوں میں اُبھارائی دل پر پتھر رکھ کر انہوں نے اپنے گھر سے ویدائی لی اگلی صبح ان کا یہ گھر ہمیشہ کے لیے کسی اور کا ہو جانے والا تھا شیوشنکر سہائے کا پشتینی گھر اگلے دن بکھنے والا تھا بکھنا تھا کیونکہ اس بڑے سے گھر کی دیکھ بھال کے لیے اب وہاں کوئی نہیں تھا یہ ایک ایسی بات تھی جسے وہ کئی سالوں سے ٹالتے آ رہے تھے ہر سال اپنے گھر آتے اور اس کی صفائی میں دو دن لگ جاتے امرود کے اس پیڑ سے امرود توڑ کر لاتے جسے کھانے میں ان کے کمزور داتوں کو بڑی محنت کرنی پڑتی تھی جب تک ان کی ماں زندہ تھی تب تک ان سے ملنے شہر آتی رہی ماں گھر سے لائے امرود کاٹتے ہوئے کہتی تھی کہ بیٹا تیرے بچے آنگن میں ہوگے امرود کا سواد کبھی نہیں سمجھ پائیں گے امرودوں کے موسم میں ان کی چھٹیاں جو نہیں ہوتی شیوشنکر جی کو لگتا جیسے ماں کو ان کے شہر آ جانے سے بہت سی شکایتیں ہیں جن کا اظہار وہ امرودوں اور آم کے بہانے کرتی ہیں سچ ہے شیوشنکر جی کے بچے کبھی نہیں سمجھ پائے کہ اپنے کھیت میں ہوگے چاول کا سواد کیا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں سمجھ پائے کہ کھٹے آموں کو توڑنے کے لیے گلیل کیسے بنائی جاتی ہے وہ کبھی نہیں سمجھ پائے کہ برسات میں جو پانی ندی سے کھیت میں آتا ہے اس میں آئی مچھلیوں کو کیسے پکڑا جاتا ہے اس گلیل کو بنانے کی ترقیب ان مچھلیوں کو پکڑنے کا طریقہ تو وہ عطیت میں کہیں بھول آئے تھے گاؤں میں ان کے گھر کے پاس ایک کنوہ تھا اور اس کنوہ کے پاس ان کی دادی چولہ لگاتی تھی چولہ میں بنا لٹی چوکے کا سواد دسیوں سال بیٹ جانے کے بعد بھی ان کی زبان پہ ایک دم تازہ ہے گھر چھوڑتے وقت شفشنکر جی کے پتا جی نے کہا تھا بیٹا یاد رکھنا اونچائی پر اڑنے کے لیے زمین سے اکھڑنا پڑتا ہے آج انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پتا جی نے یہ دن بہت پہلے دیکھ لیا تھا آٹھ اگست کے دن شفشنکر جی کو جڑ سے پوری ترے اکھاڑا جانے والا تھا اس درد کا احساس کسی کو نہیں ہو رہا تھا سوائے شفشنکر سہائے کے دروازے سے آتی ان کے بیٹے اکھلیش کی آواز شفشنکر جی کو واپس ورطمان میں کھینچ لائی پاپا اٹھئے ہمیں گھر کے سامان کا نبٹارہ کرنا ہے نئے مکان مالک کو گھر خالی چاہیے تھا بلکہ یوں کہیں کہ اسے گھر چاہیے ہی نہیں تھا وہ اس پرانی عمارت کو توڑوا کر وہاں نیا گھر بنانا چاہتا تھا اس لئے اصلی شیشم کی لکڑی سے بنے فرنیچر کو بیچنے کے لیے سیل لگائی گئی تھی اس میں کچھ خریدار آنے والے تھے شفشنکر جی سوئے ہی کہاں تھے جو جاگتے اپنے علیپور میں رہ کر ان کو ہوتیل میں رہنا قطعی راست نہیں آیا تھا ہوتیل کا نرم گدہ ان کو سوئیوں سے چوبندے رہا تھا شفشنکر جی کی تڑپ ان کی زبان تک چلی آئی انہوں نے لگ بھگ گڑ گڑاتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا کیا تم ایک بار اور نہیں سوچ سکتے پاپا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اکھلیش کا دل پگھل گیا وہ شفشنکر کو سمجھاتے ہوئے بولا پاپا آپ کے کہنے پر ہم نے اب تک اس گھر کو نہیں بیچا پر جتنی اس کی قیمت نہیں ہے اس سے زیادہ پیسہ اس بنگلے کی دیکھریک میں ضائع ہو رہا ہے اس لئے بہتری اسی میں ہے کہ ہم اس کو بیچتے ہیں پاپا اکھلیش شفشنکر جی کو اسی طرح سمجھا رہا تھا جیسے بچپن میں شفشنکر جی اسے سمجھایا کرتے تھے اکھلیش کا بچپن پیچھے چھوٹ رہا تھا اور شفشنکر جی کا بچپن واپس آ رہا تھا تھوڑی ہی دیر میں گاڑی چل پڑی اور لگ بھگ آدھے گھنٹے کے اوبر کھاور سفر کے بعد وہ سفید گاڑی سہائے ویلا کے پاس آ کر رکھی گھر کا سارا فرنیچر باہر نکالا جا چکا تھا سامنے شیشم کا وہ پرانا ڈائننگ ٹیبل پڑا تھا جس میں شفشنکر کے آگے ایک عمر پروسی گئی تھی اسی ٹیبل پر ان کا انپراشن ہوا تھا اسی ٹیبل پر ماں انہیں بہلا کر کھانا کھلایا کرتی تھی اسی ٹیبل پر انہوں نے اپنے شہر جانے کا فیصلہ گھر والوں کو سنایا تھا اور اسی ٹیبل پر اپنے پتا جی کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا تھا شفشنکر جی نے چشمہ لگا کر دام پڑھنا چاہا پیمت پندرہ ہزار روپے رکھی گئی تھی شفشنکر جی سوچنے لگے کہ سہائے ویلا میں گزارے گئے لمحوں کا دام بہت کم لگایا جا رہا ہے مایوس قدموں سے شفشنکر جی آگے بڑھ گئے ڈیوڑی سے اندر جاتے ہی ایک بڑا سا ہال پڑتا تھا جس کے بالکل سامنے ان کے پتا جی کی تصویر اب بھی لٹکی ہوئی تھی پتا جی تصویر میں غصائے ہوئے لگ رہے تھے جیسے کہہ رہے ہوں دیکھا شفشنکر میں نے کہا تھا نا اپنے گھر سے بھاگو گے تو کہیں کہ نہیں رہو گے تبھی کچھن سے آواز آئی اب اسے جانے دیجئے اس کے بھی کچھ سپنے ہیں یہاں رہ بھی گیا تو مند سے تھوڑے رہے گا شفشنکر جی کی یادیں زندہ ہو رہی تھی بتایا ہوا سارا وقت جیسے کسی ناٹک کی طرح ان کے سامنے دھوہرائے آ جا رہا تھا تبھی پیچھے سے بیٹے اکھلیش کی آواز آئی پاپا بہا جائیے یہاں بہت دھول ہے آپ کی طبیت خراب ہو جائے گی شفشنکر جی نے بغیر مڑے جواب دیا آ رہا ہوں مجھے کچھ دیر رہنے دو یہاں پر وہ سوچنے لگے کہ بک جانے کے بعد کیا یہ گھر انہیں یاد رکھے گا کیا ان کی زندگی کے سارے نشان مٹ جائیں گے اس زمین سے کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے اندر پڑے فرنیچر کے ڈھیر سے ایک بک سٹینڈ نکالا وہ بک سٹینڈ جس پر پتا جی رام چرت مانس پڑھا کرتے تھے چھت جل پاوق گگن سمیرا پنچ تتو یہاں دھم سریرا اچانک وہ کمرہ پتا جی کی آوازوں سے گونچنے لگا تھا سب کچھ ختم ہو کر پنچ تتو میں ویلین ہو جانا ہے وہ خود کو سمجھاتے رہے لیکن ان کا من نہیں مانا کچھ سوچ کر انہوں نے وہ بک سٹینڈ اپنے سینے سے لگا لیا بک سٹینڈ ہاتھوں میں لے کر جیسے ہی شیف شنکر جی گھر سے باہر نکلے تو رام چرت مانس کی کچھ ادھوری چوپائیاں گن گنا رہے تھے باہر ایک ایک کر کے سامان اٹھایا جا رہا تھا شیف شنکر جی اپنے بیٹے اکھیلیش کے پاس جا کر بولے بیٹا تو جانتا ہے اس بک سٹینڈ پر تیرے دادا جی رام چرت مانس اور گیتا پڑھا کرتے تھے اکھیلیش اس وقت ان سب باتوں کے لئے تیار نہیں تھا اس نے کہا وہ سب تو ٹھیک ہے پاپا پر اس کی لکڑی تو خراب ہو چکی ہے آپ کیا کریں گے اس کا وہیں چھوڑ دیجئے نا اسے شیف شنکر جی اس طرح اسے سینے سے لگائے ہوئے تھے جیسے بازار میں کوئی بچہ مہنگے کھلونے کی ضد کرتا ہے ان کے باہر نکلتے ہی چار آدمی ہال کے اندر گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیڑھی لگا کے ہال کی چھت پر لگے بڑے اسے جھومر کو اتارنے لگے شیف شنکر جی اس جھومر کو اترتا دیکھ تھوڑا سا مسکرائے وہ جھومر ان سے محض دس سال چھوٹا تھا ان کی دسویں سال گرہ پر گھر میں روشنی کرنے کے لئے اس جھومر کو ہیدر آباد سے منگوایا گیا تھا سالوں کی خدمت کے بعد اسے ریٹائر کیا جا رہا تھا کہنے کو تو صرف لوہے اور لکڑی کا سودا ہو رہا تھا لیکن وہ لوہا وہ لکڑی شیف شنکر جی کے بچپن کی گواہ تھی ماں اور بابو جی کے ہاتھوں نے کئی بار چھوا تھا انہیں وہ چھوان اب بھی ان میں کہیں موجود ہوگی بوڑھا تو صرف جسم ہوتا ہے بھاونائیں بوڑھی تھوڑی ہوتی ہیں شیف شنکر جی کو لگا کہ جیسے ماں کی ممتہ اور پتا جی کے چہرے کا نور اب بھی گھر کی ان چیزوں میں کہیں موجود ہے ان کی آنکھوں میں گزرے ہوئے وقت کی یادیں اور پلکوں پر دھیر سارا درد اتر آیا تھا وہ چاہ کر بھی اپنے آسو نہیں روک پائے ہوتھوں پر مسکراہت اور آنکھوں میں آسو ایسا لگ رہا تھا جیسے شیف شنکر جی کے چہرے پر دھوپ اور بارش ایک ساتھ کھلائی ہو تب ہی پیچھے سے تیز آوازیں آنے لگیں رومال ناک پر رکھے اکھلیش کسی سے باتیں کر رہا تھا میں نے کہا کپور صاحب کو فون دو نا ہلو ہاں کپور صاحب اب کیسی طبیعت آپ کی بات یہ کہ ہم نے سارے پیپر تیار کر کے رکھے تھے میں آج ہی ریجسٹری کروانا چاہ رہا تھا تحصیل میں بھی سیٹنگ کروا کے رکھی تھی اب مجھے کل تک اور رکھنا پڑے گا آپ کا پلان نہیں بن رہا تھا تو آپ بتا دیتے مجھ کو شیف شنکر جی کو سمجھتے دیر نہیں لگی کہ بنگلے کا خریدار اوناش کپور کسی وجہ سے قصبے میں نہیں پہنچ پایا تھا تسلی کے ایک تھنڈے جھونکے نے شیف شنکر جی کو ترو تازہ کر دیا تھا اپنی آدیں سمیٹنے کے لیے انہیں ایک دن کی اور محلج جو مل گئی تھی شیف شنکر جی کا بیٹا اکھلیش ہوتل واپس جا چکا تھا لیکن وہ زد کر کے بنگلے پر ہی رک گئے شون نبھاو سے کھڑکی پر کھڑے ہو کر کھیتوں کے پاس بنے مندر کو دیکھنے لگے مندر پر لگے لاؤڈ سپیکر سے سور داس کے بھجن ماحول میں گونج رہے تھے تب ہی گاڑی کے رکنے کی آواز سے شیف شنکر جی کا دھیان ٹوٹا رام دیال ان کے بیٹے اکھلیش کو چھوڑ کر واپس آ چکا تھا گاڑی سے اتر کر وہ شیف شنکر جی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا انہوں نے گھر کے پچھوارے لگے امرود کے پیڑ کیوں رشارہ کیا اور کہا رام دیال یہ پیڑ دیکھ رہے ہو یہ مرزا پوری امرود ہیں ہمارے دادا صاحب نے لگوایا تھا اور جانتے ہو پانی ڈالنے کی ڈیوٹی کس کو دی تھی ہم کو ہم نے جب منع کیا تو پتا کیا کہا رام دیال ایک بھاوک بوڑے کو اور بھاوک ہوتا دیکھ رہا تھا شیف شنکر جی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا انہوں نے کہا خود پانی ڈالو گے تو امرود کی مٹھاس بڑھ جائے گی بچپن میں سمجھ آنے والی بات نہیں تھی وہ اس پیڑ کو ہم نے اپنے بچے کی طرح بڑھا کیا ہے رام دیال اب تم ہی بتاؤ رام دیال جب ہم کو اس پیڑ سے پیار ہے تو اس پیڑ کو ہم سے پیار نہیں ہوگا ہم کیسے اس کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیں رام دیال سوچی نہیں پایا کہ اس بھاوک بزرگ کو سمجھائے کیسے اس نے دلاسہ دینے کے بجائے ایک سوال پوچھ لیا صاحب ہم تو گریب ہیں ہم پیسے کمانے شہر چلے گئے مگر آپ نے اپنا بھرا پورا گھر کہہ چھوڑ دیا شفشنکر جی مسکرہ کے بولے جوانی میں انسان بھاگتا ہے رام دیال اور بڑھاپے میں واپس آتا ہے رام دیال اس بات کو نہیں سمجھا کیونکہ ابھی اس کے بھاگنے کی عمر تھی گھر اس شبت کے ذہن میں آتے ہی جس جگہ کی تصویر آپ کے دل میں اُبھرتی ہے وہی آپ کا گھر ہوتا ہے کیونکہ وہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ اپنے وجود کا کچھ حصہ چھوڑ آئے ہوتے ہیں باقی تو صرف تھوڑ ٹھکانے ہوتے ہیں شفشنکر جی کے وجود کا حصہ علیپور کے اس بنگلے میں پڑا تھا جہاں کے پیڑوں پر ان کا بچپن جھول رہا تھا دیکھتے دیکھتے آم کے باغ نے سورج کو نگل لیا جیسے جیسے رات گھر رہی تھی مایوسی کسی شکاری پنچی کی طرح اپنے ڈینے پھیلا رہی تھی ہال میں اب بھی گھر کا کچھ سامان بکھرا پڑا تھا اس سے پہلے کی وہ اندر اپنے کمرے میں جا کر گزرے لڑکپن کا معاینہ کرتے ان کے فون کی گھنٹی بج اٹھی شفشنکر جی نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے اکھلیش کی آواز آئی پاپا رات ہو گئی آپ ابھی تک چلے نہیں گھر چھوڑنے کا خیال شفشنکر جی کے بدن میں سہرن بن کر دوڑ گیا انہوں نے التجا بھری آواز میں کہا آج آخری دن ہے بیٹا آج مجھے یہاں گھر پہ رک جانے دے رات بہت گہرا گئی تھی لیکن نیند شفشنکر جی کی آنکھوں سے کو سون دور تھی وہ ویلا کی بیٹھک کے بگل والے اپنے پرانے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے شفشنکر جی سونا نہیں چاہتے تھے ان بارہ گھنٹوں میں وہ سہائے ویلا میں بتائے بائیس سالوں کو اچھی طرح سے جی لینا چاہتے تھے تھکے جسم نے بہت دیر تک تھکے من سے لڑائی کی آخر کار تھکا جسم جیت گیا اور شفشنکر جی کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں سپنے میں پتا جی آئے سپنے میں بچپن کے کھیل اور وہ تالاب آیا جس میں ایک بار کھیلتے کھیلتے شفشنکر جی ڈوب گئے تھے انہوں نے دیکھا کہ پتا جی تالاب کی دوسری اور کھڑے اسے دیکھ رہے ہیں کام کر رہی ہے لیکن برابر نگاہیں اس کی طرف ہیں تیرتے تیرتے وہ تالاب کے بیچوں بیچ آ گئے ہیں اور اچانک دوبنے لگے ہیں پتا جی اس بچے کو دیکھ رہے ہیں مگر اسے کوئی بچانے نہیں آ رہا ہے وہ اکیلے پڑ گئے ہیں تب ہی ایک جھٹکے سے شفشنکر جی کی آنکھیں کھل گئیں صرف آنکھیں کھلیں جسم اسی طرح سو رہا تھا اپنے آس پاس انہیں اپنی پوری زندگی دکھائی دینے لگی سب سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ آنگن میں سائیکل چلاتے ہوئے وہ گر گئے ہیں اور پورا پریوار ایک ہلکی سی خرونچ کی دیکھ بھال کر رہا ہے انہوں نے دیکھا کہ نوی کے امتحان میں وہ فرسٹ آئے ہیں اور گھر میں جلسے کی تیاریاں ہو رہی ہیں انہوں نے دیکھا کہ پتا جی ناراض ہیں اور وہ سوٹکیس لے کر شہر جا رہے ہیں پتا جی مڑ کر انہیں نہیں دیکھتے اور ماں آنسوں کو روکنے کے لیے برابر پلکیں جھپکا رہی ہیں آخری چیز جو انہوں نے دیکھی وہ بیٹے اکھلیش کے پیدا ہونے پر پتا جی کے چہرے پر آئی ایک ہلکی سی مسکراہت تھی اسے دیکھنے کے لیے وہ ساری زندگی ترستے رہے شوشنکر جی کو لگا جیسے دھیمیں دھیمیں وقت پر ان کی پکڑ ڈھیلی ہو رہی ہے سب لوگ تالاب کے اس پار کھڑے ہیں ماں پتا جی ان کی پتنی سب لوگ سب انہیں اشارہ کر کے بلا رہے ہیں انہیں بس یہ تالاب پار کرنا ہے لیکن وہ تیر نہیں پا رہے ہیں وہ ڈوب رہے ہیں لگاتار ڈوب رہے ہیں بھور ہونے میں کوئی آدھے گھنٹے کی دیر ہے شوشنکر جی تھک کر چور ہو چکے ہیں دھیرے دھیرے پانی کی ستہ سے اٹھتا ان کا ہاتھ غائب ہو رہا ہے وہ خود کو ماں اور پتا جی کے قریب محسوس کر رہے ہیں ان کی سانسیں مدھم ہوتی جا رہی ہیں بھور ہو چکی ہے شوشنکر جی ایک گہری نیند میں سو گئے ہیں مندر میں گھنٹیاں بج رہی ہیں اور لاؤڈ سپیکر میں سورداس کے بھجن کی آواز آ رہی ہیں میروں مان جیسے اڑی جہاج کا پنچی پن جہاج پر آوے میروں مان دوستوں کہانی ختم پیسہ حزم امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی